اسلام علیکم جوڑے سوالات کا جواب بھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں لینے کی کوشش کریں گے اور آخر میں پولیو مہم میں ہزاروں افراد ابھی بھی پاکستان میں ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلواتے ہوش ربا یہ رپورٹ ہے پاکستان کا شمار دنیا کی ان چند ممالک میں ہے جہاں پر ابھی بھی پولیو رامپنٹ ہے پروگرام اس پر بات ہوگی لیکن آغاز کرتے ہیں کل رات کو اس وقت تھر تھلی مچ گئی پوری دنیا میں جب یہ خبر سامنے آئی کہ ایران نے اسرائیل کی اوپر ڈرون اپنے جو حملے ہیں ان کی پہلی جو سٹرائک ہے وہ کر دی ہے چودہ اپریل کی رات کو ایران نے اسرائیل پر دو سو سے زیادہ ڈرونز اور میزائل حملے کر دی ہے یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کیونکہ ایران کلیم کرتا ہے کہ یکم اپریل دوزار چوبیس کو اسرائیل نے شام میں ایرانی کاؤنسل خانے پر فضائی حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب کے ایک اہم جنرل سمیت بارہ افراد مارے گئے تھے ایران کلیم کرتا ہے ایرانی حکام کے مطابق ایران کا اسرائیل پر حملہ اسرائیل کے اسی حملے کا بدلہ ہے اب تھوڑا سا ہم آپ کو میپ پر دکھانا چاہتے ہیں کہ جب یہ حملے ہوئے تو یہ پوری پلیسمنٹ کیسے ہے کتنی دور ہے اسرائیل ایران سے کون کون سی ائر سپیس بیچ میں آتی ہے ایراک ہے سیریہ ہے جورڈن ہے اور ان سب کی جو ائر سپیس سے میں دیکھا کہ وہ بند بھی کر دی گئی یہ آپ اس ایمچ کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو کافی ہنگامہ خیز پوری رات رہی ہے جس میں پوری دنیا کو ایک رپل ایفیکٹ آیا ہے ایران اور اسرائیل کے درمیانی جو ڈریکٹ کانفرنٹیشن اس کے نتیجے میں اسرائیل ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ اپنا حق مینٹین کرنا چاہتے ہیں سٹرائک بیک کرنے کا اور ہم اپنا بدلہ اس کا لیں گے سو اس وقت یہ معاملہ کس طرف جائے گا اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کیا کسی کے پاس اس وقت کپیسٹی ہے بھی یا اب چونکہ ایک ایک مورل لیجٹمیسی کا بھی فقدان ہے دنیا بھر میں خاص طور پر ویسٹ کا تو کوئی آبیٹریٹر ہے ہی نہیں اس پوری معاملے کا یہ بہت سارے سوالات ہیں یہ دنیا اس معاملے کو دیکھ کیسے رہی ہے اس ایشو کو دیکھ کیسے رہی ہے بی بی سی نے اس کو جس طرح رپورٹ کیا وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہتے ہیں جی اسرائیل ہائی لٹ پہ ہے جب انپریسیڈنٹڈ ایران کی طرف سے اٹاک ہوا ہے جو ویسٹرن میڈیا ہے اس پہ ایڈیٹوریل بائسنگ اور اینگلنگ کا بڑا بھاری نظام لگایا جاتا ہے اور بی بی سی کا شمار بھی اونی ممالک میں ایک ہے ووائس آف امریکہ کہتا ہے کہ ایران نے اسکلیا اس کونفلک کو اور اٹاک کیا اسرائیل کو اور جو یو ایس کی فورسز ہیں وہ ہلپ کر رہی ہیں اسرائیل کو بڑا کنوینیٹلی بھول گئے کہ پہلا اٹاک شاید اسرائیل کی طرف سے آیا تھا جس کے نتیجے میں یہ ایک جوابی اٹاک تھا نیو یورک ٹائمز کہتا ہے کہ اسرائیل رپورٹ لائٹ ڈیمیج آفٹر ایران لانچز آل آج سٹرائک سو وہ اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ تین سو زیادہ ڈرونز وہاں پر پھینکے گئے تھے وہ بھیجے گئے تھے اس کو میڈل ایس ٹائمز کس طرح سے دیکھ رہا ہے سارے معاملے کو میڈل ایس ٹائمز ہے کہ ایران لانچز آٹاک ڈرونز اور میسائلز ایسرائیل تو انہوں نے بڑی ہی اس کو کسی بھی قسم کی ایڈیٹوری آنگلنگ سے پاک رکھ کے صرف رپورٹنگ کی ہے that's how میڈل ایس ٹائمز اور جو مشرق وستا کے اخبارات ہیں اس ایشو کے اوپر کھڑے ہیں جبکہ اسرائیل کے اثر اس واقعے کے بعد اور یہ جو پورا غزہ کا جنوسائی جس کو ہم کہتے ہیں بڑی ستنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے نیتن یاہو کو خود اور جو ہارٹیز وہاں کا سب سے زیادہ جو ایک پرومنٹ اخبار ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی کئی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں نیتن یاہو کی حکومت سے وہ بدزن ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ختم کریں معاملہ کوئی ڈیل کی طرف پہنچا جائے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیتن یاہو فیل ہو گیا ہے اور اگر ہمیں کوئی فیوچر چاہیے ہے تو ہمیں اس کو باہر نکالنا ہوگا ہمیں سرکوں کا رکھ کرنا ہوگا تو انٹرنلی جو ہے پولیٹکس کا بھی ایک سامنا کرنا پڑا ہے اور انپاپولر ترین ہوتے جا رہے ہیں نیتن یاہو روسی صدر جو ہے اس ماملے پہ کیونکہ اس کی گلوبل جیو سٹرٹیجک پر ایمپیکٹ بھی ہے تو اس پہ پیوٹن نے جو اپنا کھتاب کیا ہے جو اپنا اس پہ پرمیشن دی جو پوزیشن دی ہے وہ کیا ہے ذرا سلی سو اپنا کھتاب کیونکہ اس کی گلوبل جیو سٹرٹیجک پر ایمپیکٹ کا جائزہ لیں گے اس کے بعد پاکستان کو کس طرح سے فیکٹ کرے گا اس پہ بھی بات کریں گے ابھی تک جو صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہے یا ابھی مزید اس ماملے نے مزید زور پکڑنا ہے جو حالات ہمارے سامنے ہیں پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو ایران نے یہ جو ریٹیلیشن کی ہے اسرائیل کی ایکشن پہ وہ بہت ہی ایک میجرڈ ریسپونس تھا ان کا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی ڈسٹرکشن ہو اس کا مقصد تھا ایک بہت سٹرونگ میسیج بھیجنا اسرائیل کو کہ ایران کے پاس کپیسٹی ہے ملٹری کپیسٹی ہے کہ دیکن ریچ اسرائیل تو پہلے تو ہم اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں اب یہ کہ اسرائیل کا کہنا کہ ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے اس لیے کہ ایران نے ہمیں جس طرح سے ڈرون اور مسائل اٹیک کیے ہیں تو خدشہ یہ ضرور ہے کہ ایک فل بلون ریجنل کانفرکٹ ہو سکتی ہے خطے میں لیکن اس وقت کوئی ایسا مرک نہیں ہے اسرائیل کے علاوہ جس کا مفاد یہ ہوگا انٹریسٹ یہ ہوگا کہ یہ سیچویشن اسکلیٹ کرے اور ایک ریجنل وار کی طرف چلی جائے نہ امریکہ کا یہ انٹریسٹ ہے نہ ایران کا یہ انٹریسٹ ہے ہاں اسرائیل ضرور چاہتا ہے کہ کسی طرح سے امریکہ کو انوالو کر کے ان کو بھی ملوث کیا جائے اور ان کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے ایران کے خلاف لیکن صدر بائیڈن نے تو اپنے پیغام میں جو کہ انہوں نے جب بات کی اسرائیل کے وزیراعظم سے ٹیلی فون پر تو ریپورٹس کے مطابق انہوں نے تو بہت کلیلی یہ کہہ دیا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کوئی اس طرح کے ایکشن لے جس سے اسکلیشن ہو اور نہ ہی امریکہ اس کا کوئی حصہ بن سکتا ہے کسی قسم کے ملیٹری ایکشن ایران کے خلاف تو میں سمجھتے ہو کہ اس وقت فوکس شاید شفٹ کرے گا سفارتی کوششوں پر تاکہ یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے خطے میں یہ آؤٹ اف کنٹرول نہ چلی جائے اور پھر سب کے کنٹرول کے باہر ہوگی لیکن جو سفارتی کوشش کرنی ہے اس وقت اس میں لیوریج کس کے پاس ہے کیونکہ ہم غازہ کے جو جینوسائیڈ اور جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں پوری دنیا نے کوشش کی دباؤ ڈالا قوامہ اتحدہ کے فورم سے باقاعدہ پر قراردادے بھی پاس ہوئیں بڑی زیادہ انٹینس اور اگریسیو ڈپلومیسی بھی ہوئی لیکن اس معاملے کا حل نہیں نکلا سو کیا ڈپلومیسی کی اس وقت گنجائش ہے اور کس کے پاس یہ لیوریج ہے کہ ان کو بٹھا سکے اور بات کہو کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرہ ہو ان کو تو نہیں بٹھانا نا صرف اسرائیل کو روپنا ہے اور وہ لیوریج جس کو آپ کہہ رہی ہیں جو capacity ہے وہ امریکہ کے پاس ہے اس لیے کہ ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے جو اسلا بھیجتا ہے اسرائیل کو اور وہ ہے امریکہ تو اگر امریکہ کی طرف سے پریشر آتا ہے اسرائیل پہ اور امریکہ نے اب میرا خیالے ایک طرح سے الٹیمیٹم دیا ہے اسرائیل کے وزیراعظم کو تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں کیا اس کا اثر ہوتا ہے یا اسرائیل پھر بھی کوئی ایکشن لیتا ہے اور اگر وہ اسرائیل ایکشن لے گا تو پھر آپ کو یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ ایرانین جو لیڈرز ہیں انہوں نے تو خبردار کیا ہے اسرائیل کو کہ اگر وہ ایک اور اٹیک کرتے ہیں کسی قسم کا ایران پہ تو ایران کے پاس کپیسٹی ہے کہ جو انہوں نے ابھی تک کیا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ایرانین لیڈرز نے امریکہ کو بھی خبردار کیا اور وان کیا ہے کہ امریکہ اگر اس کا حصہ بنتی ہے کسی قسم کے ملیٹری ایکشن اگینسٹ ایران تو پھر جو امریکن مختلف ملیٹری بیسز ہیں اس خطے میں ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا تو یہ بہت ہی ایک فروڈ سیچوئیشن ہے ایرانین لیڈرز سیچوئیشن ہے بہت ہی خطرناک سیچوئیشن ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی جو مختلف ممالک ہیں جن کا کوئی اثر ہے اسرائیل پہ وہ ان کوششوں میں ضرور اس وقت انوالڈ ہوں گے کہ کسی طرح سے اس صورتحال کو اور نہ بگڑنے دیا جائے اور اسرائیل کو روکا جائے اور پاکستان کے لیے کتنی پریشان ہونے کی بات ہے کیونکہ جب یہ کل خبر سامنے آئی تو ظاہر سی بات ہے پاکستانی جو فورن آفس کا ایک بڑا میئرڈ ایک بڑا رسپونسبل ہم نے دیکھا ردیعمل سامنے آیا ہے لیکن پاکستان کی چونکہ اس وقت سردی طور پہ ایران کے ساتھ ہم منسلک ہیں سو کیا ہمارے لیے کوئی تشویش کی بات ہے اس کے اندر یا ہمیں اس میں جو پریشانی ہے وہ اس میں وزن ہے دیکھئے ظاہر ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں پریشانی تو ہونی چاہیے اور ہے بھی اس لیے کہ اگر مشرق وستہ میں اس طرح کی ڈی سٹیبلائزیشن ہوتی ہے اور ایک فل بلون ریجنل کانفلٹ کی طرف وہ خطہ جاتا ہے تو اس کے اثرات یہاں پر بھی پڑیں گے اور دوسرا ہے کہ اسرائیل اگر کوئی ملٹری ایکشن ایران پر لیتا ہے تو ظاہر ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ ہمارا ہمساہہ بول کرتا ہے اس کے اثرات ہمارے پر بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گے کہ معاشی فال آؤٹ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ پرولانگ قسم کی کانفلٹ چلتی رہتی ہے تو اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں بھی تیل کی جو قیمت ہے وہ بہت جلدی سے بڑھ گئی ہے اس کا تو ظاہر ہے پہلے ہی پاکستان کی اکانومی اتنی کمزور ہے تو اس کا بھی فال آؤٹ سو فال آؤٹ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں ملٹری فال آؤٹ ہوتا ہے ایکنومک فال آؤٹ ہے پولٹیکل فال آؤٹ ہے سو ظاہر ہے پاکستان بھی ان بین الاقوامی برادری کا ایک حصہ ہے جو سب چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو اور خاص طور پر اس بات پہ وہ ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل کنسنسس ہے جس کا کہ پاکستان بھی ایک حصہ ہے کہ جنگ جو کہ گازہ میں مسئلت کی ہے اسرائیل نے جو کہ روٹ کاؤز ہے یعنی کہ یہ ایران اور اسرائیل کے دربیان یہ کیوں ہوا سارا کچھ اس لیے ہوا نا کہ وہاں گازہ میں ایک جنگ جاری ہے جو کہ اسرائیل پچھلے چھ سات مہینے سے لانچ کیے جا رہا ہے لانچ کیے جا رہا ہے اپنے ملٹری ایسالٹ تو اس کو جنگ کو بند کرنا سیز فائر ہونا یہ بہت ضروری ہے اس وقت پاکستان کا ہمیشہ اس پہ ایک اصولی موقف راہ ہے جو کہ پاکستان نے آج بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں ری ایٹریٹ کی ہے جی اور کہا ہے وہ تیدہ کے اندر جو سٹیٹمنٹس تھیں اس کے اندر بھی پاکستان نے اندر جو وہاں پہ جو پوری ریزولوشنز پاس ہوئیں پاکستان نے ایک بڑا فعال کردار نبھایا ہے اس کے علاوہ اس وقت خاص طور پر اس کانٹیکس میں جہاں پہ اسرائیل اور یہ ایران آلموسٹ آمنے سامنے کھڑے ہیں گلتی کی گنجائش نہیں ہے کوئی ایک قدم جو ہے وہ پورے خطے کو ایک ٹیل سپن کے اندر جھونک سکتا ہے مزید کیا کر سکتے ہیں اور پھوک پھوک کے تو ہمیں قدم رکھنا ہے لیکن آپشنز کیا ہے اس وقت پاکستان کے پاس نہیں پاکستان کا تو نہیں ہے نا اس وقت اصل چیز تو جو ہو رہی ہے وہ یا تو یون سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز کے ہاتھ میں ہے جو کہ جنگ بندی کرا سکتے ہیں گازہ میں یا امریکہ کے ہاتھ میں جو کہ اسرائیل کو روک سکتا ہے کہ وہ کوئی اور مزید ایکشن نہ لے ایران کے خلاف تو پاکستان تو ظاہر ہے it can continue to call for a ceasefire it can continue to call for restraint وغیرہ وغیرہ جو پاکستان نے کیا ہے but beyond that تو میں نے نہیں خیال کوئی اور action ہماری طرف سے ہو سکتا ہے but we are part of the NYC اور اس وقت ایک collective مسلم response جو ہے from مسلم countries ہاں اس کا حصہ ضرور پاکستان بن سکتا ہے اچھا یہ بہت جو عام فہم زبان میں لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہیں بڑا بیسک سوال ہے ہر کسی کے ذہن میں ہے کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں یہ لے مین سوال لوگوں کے اس concern کو ڈریس کرنا ضروری ہے نہیں عالمی جنگ ایسے ہو سکتی ہے عالمی جنگ تو ہوتی ہے کہ سارے ملک بہت سارے ملک انوال ہو جائے یہاں تو کوئی بات نہیں کر رہا میں نے تو یہ نہیں سنا عالمی جنگ کا میں نے تو سنا ہے regional conflict کا کہ آیا یہ جو لڑائی ہے یا جو تناو ہے کشیدگی ہے آیا وہ کسی قسم کے خطے میں پھیل نہ جائے ایک جنگ نہ پھیل جائے خطے میں وہ ورڑ کا تو میرا خیال لگ سیادہ ہی exaggerated چلے ٹھیک ہے جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں جو پاکستان میں عام جو ایک جنوین لوگ پہلا سوال یہ پوچھتے چلے ان کو پہ حوصلہ ہو گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو ایسا نہیں ہونے والا you have to address people's concerns also ٹھیک ہے بہت شکریہ جو پورا اس وقت تنازیہ چل رہا ہے جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کل ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے عامنے سامنے آ گئے تھے کیا یہ صورتحال یہی رکے گی امریکہ کا اس پہ ردیعمل ہم اس کا جائزہ لیں گے یورپین ممالک اور پوری دنیا میں کون کدھر کس کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستانی جو سٹیٹ ہے اس کے پاس اب آگے یہاں سے آگے کیا کیا راستے ممکنہ طور پر ہو ستے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد میں ساتھ رہیں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایران نے جو برہا راست حملہ کر دیا ہے اسرائیل کے اوپر اس کے بعد جو پوری دنیا میں اس کا ایک رپل افیکٹ آیا ہے پاکستان چونکہ ایران کے ساتھ ایک بورڈر شیئر کرتا ہے تو جنونلی جو ہم کنسرنز ہیں خاص طور پر پاکستانیوں کے وہ سیریسلی اڈریس کیسے کیے جائیں گے اور اس سے حوالے سے پاکستان کی ریاست کیا سوچ رہی ہے اور پورے جو فورین آفیس کے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑا مییڈ اور بڑا کیلکولیٹڈ ریسپونس ہے اس سے آگے چونکہ اب ایرانی صدر آئیں گے یہ بھی پاکستان ملاقات بھی ہوگی اس پورے کانٹیکس میں مختلف سوالات ہیں اس پر ہم بات کریں گے پروگرام کے سسٹم میں لیکن جلدی سے اگر ہم ریسپونس دیکھ لیں کہ پوری دنیا کا ان حملوں کے بعد کیا آیا ہے شروع کرتے ہیں پاکستان سے بہت ہی ریسپونسیبل اور مییڈ ریسپونس ہے پاکستان کیا کہہ رہا ہے پاکستان کہہ رہا ہے ترجمان دفت خارجہ کے مطابق سلامتی کاؤنسل بین لقوامی امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی ہے خطے میں امن بحال کرنے کی ضرورت ہے تمام فریقین کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں تو جو کور پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اگریشن کو پوری دنیا کنٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے اس ناکامی کے بعد یہ اگلی سٹیج ہے جس میں یہ اسکلیشن بڑی ہے برطانیہ کیا کہہ رہے ہیں نو سپرائزز دیر برطانوی وزیر آزم رشی سنک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پر حملے کی وہ سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران نے ایک بار پھر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے خطے میں افراد تفریب پھیلانے چاہتا ہے سو برطانیہ کی جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی پالیسی ہے ریاستی پالیسی ہے اس کی مطابق چین کو شدید تشویش ہے اگن اس سے زیادہ کومنٹ کرتا نہیں ہے اس طرح کے معاملات کے اندر روس کیا کہتا ہے روسیوں کام کے مطابق تنازیات میں اضافہ مشرق وستہ میں ایک نئے شدید بہران کو جنم دے سکتا ہے یہ روس کا عدد عمل ہے کینیڈا اگن نو سپرائزز کنیجین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے ایرانی حملے کی مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ایرانی حملہ ایک بار پھر خطے میں امن اور استحقام کو بری طرح متاثر کریں گے سو سعودی عرب کا کیا ہے اس پر عدی عمل آیا ہے سعودی عرب کہتا ہے جو وزارت خارجہ نے خطے میں فوجی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور جنگ کے خطرات سے بچنے کے لیے تمام فریقین سے تحمل کا اسرائیل پر ایران کی طرف سے میزائلوں اور ڈرونز کی تناسر میں کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے بھارت نے یورپی یونین کا رسپونس کیا ہے یورپی کاؤنسل کے صدر چارلز پرشل نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے رہنما اسرائیل پر ایران کے حملے کی سخت مزمت کرتے ہیں اور مزید علاقائی کشیدگی کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا جانا چاہیے ہے صحافی ہیں اور جو ناشنل سیکیورٹی اسے جڑے معاملات دیکھتے ہیں کامرن صاحب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب کل یہ خبر پھیلی کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تو ایک تشویش کی لہر جو لیجٹیمیٹلی یہاں پر ہمیں نظر آئی کے لوگوں میں پائی جاتی تھی ظاہر سی بات ہے اگر یہ کنٹین نہیں ہوا کرائیسز تو اس کے مزبرات اور اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے وہ کیا ایکسپیکٹڈ جو ہیں معاملات ہو سکتے ہیں ان کیس اگر دنیا نے بیٹھ کے بھی یہ ڈی ایسکلیٹ نہیں کیا دیکھیں سب سے بڑی بات کیونکہ ایران پاکستان کا نیبر ہے ایک طبیل سراد ہے ہماری ایران کے ساتھ اور خدا نخواستہ اگر یہ جو ایران کی کاروائی ہے اور جوابی کاروائی جو سے کہتے ہیں یکم اپریل کو جو اسرائیل نے گلماسکس پر بومنگ کی تھی ان کی کانسلیٹ کے اوپر تو اس کے دیفنیٹلی پورے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ اس کی نیگٹیو امپلیکیشنز ہیں آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو اتنی انسٹیبلیٹی رہی ہے ابھی بھی انسٹیبلیٹی ہے ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں بھارت کے ساتھ ہمارا ایک سٹیلمیٹ شل رہا ہے اور اگر اسرائیل کی طرف سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسپونڈ کریں گے اس طرح کا رسپونڈ کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک جنگ کیسی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کے پولٹیکل امپلیکیشنز ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایران کے اوپر اگر اسرائیل کوئی کاروائی کرتا ہے تو یو نیور نو کہ اتنی انسٹیبیلٹی ہو جائے کہ ایک اور ریفیجیز کا انکلکس آ جائے پھر امپورٹنٹلی آپ کو بتا ہے کہ ایران جس خطے میں واقع ہے سٹریٹ اور فرموس کا علاقہ وہاں سے جو کی شپنگ لینز گزرتی ہیں آئیل کی سپلائے ٹریٹ روٹ ہے امپورٹنٹ اور اگر وہ ٹیمپریریلی ایون بلوک ہو جاتا ہے سسپنڈ ہو جاتا ہے تو آلیڈی ہمانی جو معیشہ تا وہ اتنی سٹرگل کر رہی ہے تیل کی قیمتیں آسماان کو باتیں کریں گی تو بہت فار ریشنگ امپورٹنٹلی بہت 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 ایران ہو گلف کے کنٹریز ہو ایون امریکہ ہو بے شک ایران نے یہ کاروائی کی ہے لیکن وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ جن کسی شکل اسٹیار کریں کیونکہ اس کا بڑا ڈیٹیل سے انیلیسیس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ تین سو تیس کے قریب ایران نے ڈرونز بیلسٹیک اور ٹروز میزائرز سے حملہ کیا انٹرسٹنگلی نائنٹین نائن پرسنٹ جو اسرائیلی فورسز دعویٰ کر رہی ہیں ان کو انہوں نے انٹرسٹ کر لیا ایون تو پیشتر جو اسرائیل کی دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران کا پرپلز رہے تھا کہ وہ اپنی پرائیڈ کے لیے اپنی دیگنیٹی کے لیے ایک جوابی کروائی تو کرنا چاہتے تھے لیکن اس طریقے سے کروائی کرنا چاہتے تھے کہ اسرائیل کو اس طریقے کا نقصان نہ ہو کہ وہ جنگ اسی شکل اگر ہم دیکھیں تو اس پوری ڈیویلپنٹ کا کوئی اس دورے کے ساتھ پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا وہ ایک سیپرٹ چیز ہے اس کے امپلیکیشنز اس پہ تو نہیں ہوں دیکھیں ایران کے جو صدر کا دورہ ہے اور وہ بھی اس کا کانٹیکس ہے اس سال جنوری میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو کشید کی بڑی تھی پھر اس کے بعد ایران کے مدر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ جب پاکستان میں عام انتخابات ہو جائیں گے تو تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے ایران کے صدر پاکستان کا دورہ کریں گے تو اس ٹینشن سے پہلے یہ دورہ تیہ ہو گیا تھا اور جب میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے بھی جو سفارتی ذرائع ہیں ان سے میں پوچھنا تھا تو ابھی تک تو جو وزیٹ ہے بائیس اپریل کو انہیں آنا ہے وہ وزیٹ انٹیکٹ ہے اور اس کا جو کھتے کی صورتحال ہے اس سے کو فرق نہیں پڑنا چاہیے لیکن کیونکہ یہ تنشن بڑھ گئی ہے تو جب ایران کے صدر پاکستان آئیں گے تو پوری دنیا کی جو توجہ ہے کوئی یقینی طور پر اس دورے پر مرپوس ہوگی مڈلیس کی سیچویشن سیٹلی بودی لیکن ابھی کام از کام جو ایران نے کاروائی کی ہے یا کتے میں ٹینشن ہے اس کی وجہ سے یہ دورہ فلاہ تو ملترین سو پاکستانی ریاست کے اگر حوالے سے ہم بات کریں کامرن صاحب آج انہوں نے ردیمل دیا بڑا مییڈ ریسپونس ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس وغزہ کے اندر جو ہو رہا ہے اس میں دنیا ناکام ہوئی ہے ابھی تک پاکستان نے بہت زیادہ وہاں پہ کرادات موو کرنے اس کو سپانسر کرنے اس کو پش کرنے میں کردار تو کیا ہے لیکن یہاں سے آگے پہ آپ دیکھنے ایک wait and watch policy ہوگی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مشرق وستہ اس پورے ماملے کے اندر لیڈ لے گا وہ جو اس کے حوالے سے actionable steps اگر لینے ہے تو وہ کریں اس کے بعد پھر ہم اپنا analysis اپنے طور پر کریں گے کہ ہمارے لیے کیا اس میں سے بہتر چوئس ہوگی یا کوئی سخت فیصلے کرنے پڑھیں گے کمنگ فیوچر میں پاکستان کو لیکن جہاں تک سخت فیصلوں کی بات ہو تو اس صورت میں کرنے پڑھیں گے کہ اگر باقی یہ جو کانفلکٹ ہے وہ پرولانگ کرتا ہے اور اسرائیل اور ایران کے درمیان باقیدہ طور پر جنگ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ امریکہ بھی شریک ہو جاتا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے ایک تعلقات ہیں تو اس صورت میں پھر پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحاد ہو سکتی ہے لیکن پاکستان امریکہ بھی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ براہی راست جنگ کا حصہ بننا بھی نہیں چاہتا کہ یہ کانفلکٹ آگے پر تو پاکستان کا جو ایک پرنسپل سٹانس ہے بور کلوزر ٹو ایرینین سائٹ کے اصل جو روٹ کاؤز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یہ سارا جو کانفلکٹ ہے اس کی اصل بنیاد تو اسرائیل کا اگریشن ہے جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ نہیں ہو رہا پاکستان امید کا اظہار کر رہا ہے کہ جو کانفلکٹ ہے یہ زیادہ آگے نہ پڑے اور ویٹ ووچ پولیسی نا پہلے میڈل اس کے والے سے دیکھ فیصلہ ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے یا ایسا فیصلہ نہیں لینا چاہیے جس سے ہمارے لیے اور مشکلات بڑھیں تو اس لیے پاکستان کے لیے جو بیس وی فوروڈ ہے کہ ہم انتظار کریں کیونکہ ہم تو براہ راست اس طرح ایسی نہیں ہے اس لیے پاکستان کی پولیسی ہے کہ پھوک پھوک چلنا چاہیے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں کہ ہم لیے اور پرابلم ہیں بہت شکریہ کامران یوسیف صاحب موجود ہے آگے جائزہ لیں ہم بات کریں گے امریکہ کی اس پورے معاملے کے اندر جو ردی عمل ہے بکاوز اس پہلے مالیہ لودی صاحبہ بھی کہ چکی ہیں کہ اس پورے معاملے کو کس طرح سے ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے اس کا کوئی حل نکال نکال تو سب کنجی جو ہے اس پر امریکہ کبھی تک ردی عمل آیا کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کیا کہتے ہیں کہ ایران اور اس کے تحادیوں سے لاحق خطرات کے خلاف اسرائیل کی سلامتی کے لیے پور عظم ہے امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے وقف ہے ہم ہر قیمت پر اسرائیل کا ساتھ دیں گے اسٹیٹمنٹ کے بعد امریکہ کے اندر سے آواز اٹھ رہے ہیں کہ جتنا امریکہ کے اپنے دفاع کے ساتھ کمیٹمنٹ جو دکھانے کی ضرورت ہے اسرائیل کے دفاع کے لیے کمیٹمنٹ دکھائی جا رہی ہے اقوامی متحدہ جس ہر قرارداد کو مکمل طور پر یکسر مسترد کرتا آیا ہے اسرائیل اب جب خود کے اوپر ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے اگریشن کا تو وہ سب سے پہلے اسی اقوامی متحدہ کے پاس گئے اور اقوامی متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹیونیو گوترس نے اس موقع پر کہا اسرائیل پر ایرانی حملے کی بات کریں کہ جہازیب علی صاحب موجود ہے نمائندہ خصوصی ہے کہ وائٹ ہوس کی جو پریس بریفنگ موجود ہوتے ہیں کیا سوچ رہی ہے وہاں پر اس وقت بائیڈن گورنمنٹ ایک الیکشن کا سال ہے اگر ایک کرائیس بڑھتا ہے تیل کی ہیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا ڈریکٹ اثر وہاں پہ الیکشن کیامپین کے اندر پڑے گا تو بہت ساری ڈومیسٹیک اور فورن پولیسی سب کو ساتھ دیکھ کر الیکشن یر میں کس طریقے سے امریکہ کے اندر پبلک اپنیون کے آہیس پر بات شکریہ جہازیب صاحب آپ کو آواز آ رہی جہازیب ابھی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے بائیڈن صاحب کی طرف سے لیکن اس پورے اگر پروبلم کے اگر ہم بات کرے تو اس کو حل کی کنجی تو امریکہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ سٹیٹمنٹ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات تو کی ہے تو کیا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی فیزیکل یہ پروپر جا کر ایک دفاع کرنے کے اندر سورتحال کا تبدیل بھی ہوگا یا یہ سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے ایک ڈیپلومیسی کی طور پہ ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی دیکھ ماریہ یہ جو کچھ بھی ہوا گزشتہ روز یہ سب کی لئے امتحان تھا سب کا ٹیسٹ تھا یہ اسرائیل کا بھی امتحان تھا اس کی دیفنس کیونکہ سات اکتوبر جو حماس کی جانب سے حملہ کیا گیا اس کے بعد بہت زیادہ عوامر دیکھنے میں آئے اسرائیل میں کافی کیا جا رہے نتر یاہو کی حکومت کو کہ کیسے اتنا بڑا حملہ ہوا اس کو ناکام کیوں نہیں بنائے گے اسرائیل کی اپنی ساکھ کا مسئلہ تھا اسرائیل کے اتحادیوں کو ٹیسٹ کرنے کا مسئلہ تھا کہ بھئی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے پھر ایران کی اپنی ساکھ کا سب کا ایک ٹیسٹ تھا اور یہ ایسا ہوا کہ سام بھی مر گیا اور لٹی بھی نہیں کی اور یہ بڑے ہی کوڈنیٹیڈ اٹیک تھے بہتر گھلٹے پہلے ایرانی قیادت نے تحاضیوں کو بتا دیا کہ ہم اس وقت پر اور اس موقع کے اوپر یہ حملے کرنے جا رہے ہیں یہاں تک بتا دیا گیا تھا کہ یہ سارے حملے ایران اراک اور یمن سے کیے جائیں گے اور پورڈنیٹرز تک بھی فرام کر دی گئے تھے کچھ جو امریکن میڈیا کے اندر بات ہوگی تا کہ بھئی ہم یہ آرہی چیزیں ہماری آپ نے کام بنانا تو بنال اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اتحادیوں کا یہ بڑا انتہان تھا کیونکہ اسرائیل کے جتنے بھی اتحادی ہیں اس میں امریکہ ہے برطانیہ ہے فرانس ہے کینیڈا ہے بیلجیم ہے یورپ کے اور دیگر ممالک ہیں گازہ کے اندر اسرائیل کو شدید تنقیب کا نشانہ بنا رہے ہیں یہاں تک کینیڈا اور بیلجیم نے جو آرم دین تھی اسرائیل کو تمام دین بھی کینسل کر چکا ہے صدر بائیڈن روزانہ کی بنیاد پر نیتن یاہو کو جو ہیں وہ ان پر تنقید کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک پال کے اندر انہوں نے گندے گندے القاب سے پکارا تھا نیتن یاہو کو جس کی خبریں بھی سامنے آئی تھی ساتھ سینیٹ کے میجورٹی لیڈر ہیں چک شومر جو کہ خود بھی یہودی ہیں انہوں نے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ نیتن یاہو کی قیادت کو تبدیل کرنے کا وقت آگیا ہے تو یہ ایک ٹیس تھا جو اتنی تنقیق کی جاری ہے نیتن یاہو کی حکومت پہ کہ اگر کوئی اس اور یہاں تک آپ یہ دیکھ کہ ابھی تک اسرائیل پہنچے بھی رہی تھے اس کی فضائی حضور کے اندر اس سے پہلے ہی ایران کے منضوب ہیں ان کا بیان آگیا کہ ہم نے تو اپنا دیمک دینا تھا ہم نے اپنا دے دیا اور اس معاملوں کا ختم سمجھے بہت زیادہ عوامی اس پر تغذیہ کہہ رہے تھے کہ WWE جو ریسلنگ ہوتی ہے امریکہ کے اندر بڑا سپورٹ ہے اس کی طرح نورا کشتی تھی داؤ پیچ دکھائے فیک مکھے لاتے ماری لیکن انٹرینمنٹ بہت زیادہ اچھا امریکی الیکشن بھی تو ہے بائیڈن کو خود اپنے الیکشن کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت ایک domestic policy ہے اس میں ایک بڑا کردار ہے اس پوری جنگ کے نتیجے میں ایک public opinion بھی اس کو بھی shape ہوتا ہوں دیکھ رہے ہیں اس خطے میں اگر ہم دیکھیں کہ escalation بڑھتی ہے تو تیل کی کیمتیں اوپر چڑی جائیں گی تو یہ election کو affect کر رہا ہے وہاں پہ کیا public sentiment ہے اس پورے اسرائیل اور غزہ کے معاملے کی وجہ سے آپ سوئے ہوتے دیکھ رہے ہیں کیا ڈیموکرات کو لگ رہا ہے وہ مشکل میں پڑ جائیں گے ہینڈ ہیں دیکھیں ایک طرف رشیہ یکریل کی سیچوئیشن ہے پھر اب یہ اسرائیل غزہ کی سیچوئیشن سامنے آگئی ہے تو پہلے ہی اتنی زیادہ چیزیں ہے اس بائیڈن انتظامیہ کے لیے کہ وہ انیس سے جو ہے اور یکرین کو جو انداز جاری اس میں کافی مقالفت سامنے آرہی کہ اتنے اربو جاری ہے تو کئی بڑا مجھود ہے کہ اتنا چیز کی بہت بہت مدد کر رہا ہے یورپ بھی اسی طرح یوکرین کی مدد کر رہا ہے سادر ٹرم جو ہیں اس والے سے بہت زیادہ تنقیت کہیں شاینا بن صدر ٹرم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اقتدار میں آگیا تو یہ روس اور یوکرین کی جنگ تو میں چند دن کے اندر ہی ختم کر دوں گا وہ یہ بھی دعویٰ موسلمانوں کے دربیان کافی ایک قسم کی تینشن سے پائی جاتی ہیں اور یہاں تک بائیڈن کے زامیہ سیکرٹری بلنکن کبھی کسی یونیورسٹی میں یا کسی ایوینٹ میں جاتے ہیں وہاں پر نارے لکھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ پتہ ہے فری سپیچ کا معاملہ اس ملک کے اندر تو بہت زیادہ زباؤ کے اندر ہیں اور جو بھی انتخابات ہوئے تھے سردارتی لمزل کی کے حوالے سوز میں ایک لاکھ مسلمان نے ایک جیس شکاو کو کہ وہاں پر ووٹ ہی کافی کیا انہوں نے سب ریجسٹر ڈیمو پریٹ سے وہ ہی دیا اسی وجہ سے جو بھی اس پر زیادہ کی سچیشن ہے سہی بہت شکریہ جہاں زیو علی ہمارے نمائندے سوسی جو امریکہ میں کوریج کرتے ہیں وائٹ ہاؤوز کی پریس بریفنگز ہوں یا جو ایڈمنیسٹریشن اسے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ کڑی نظر پولیو فری پاکستان کا خواب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئی ہم یہ دیکھ سکیں لیکن جو اثار اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنے سالوں کی اتنی ڈیکیٹ سی کی کیمپین کی مطاب باوجود بھی ہماری جو سیول سوسائیٹی ہے اس میں ایک ریزسٹنس ہے اس ویکسین کو لے کر اور اس رائے کومی انس دادے پولیو پروگرام کے جو فیکٹس ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو والدین انکاری ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے میں ان کی تعداد آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کل تعداد ہے وہ تریسٹھ ہزار چار سو چھیانوے ہے ملک میں ابھی بھی تقریبا پیسٹھ ہزار کے قریب چونسٹھ ہزار کے قریب لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیو کے قطرے ان کے بچوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو وہ ریفیوز کر دیتے ہیں اگر اس سندھ سے تعلو رکھنے والی فیملی سے جو وہاں پہ اقتدار میں رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان میں جس بچی نے پولیو کے قطرے پیے تھے تو وہ آسوا بھٹو سردائی سائب آج دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ایکٹیو سیاست پہ داخل ہو رہی ہے سو کیا وجہ ہے سندھ کے اندر لوگوں میں یہ ریلکٹنس ہے سب سے زیادہ تعداد تو ہم دیکھ رہے ہیں 38,749 لوگ وہ سندھ ہیں اس کے بعد خیبر پختون خواہ جنرلی خیال ہے کہ شاید خیبر پختون خواہ میں تعداد زیادہ ہو لیکن سندھ سے نسبتا کم ہے بلوچستان میں ابھی بھی چار ہزار کے قریب جو پیرنٹس ہیں انہیں اپنے بچوں کو پولی کے قطرے نہیں پلوائے پنجاب میں بلکہ ریمارکبلی ایمپروومنٹ ہے سب سے 175 گھرانے ایسے ہیں جہاں سے ان کو لوٹا دیا گیا اگر اس کا ڈیموگرافک بریکٹاؤن دیکھا جائے تو شاید دیکھنے میں آسانی ہو کہ کون یہ لوگ ہیں 175 کیا بیکگراؤن ہے کیوں یہ ایسا کیا گیا ہے اسلام آباد جیسے شہر میں 75 گھرانوں سے لٹا دیا گئے نہیں پلائے گئے قطرے ازاد کشمیر میں 24 کے قریب ایسے گھرانے تھے سو یہ سندھ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے خیبر ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے جھجکتے ہیں سو سپرائزنگ اور یہ سندھ میں زیادہ ٹرینٹ کیوں ہے اس کے بات ہے اور پختون خواہ میں ہے جی روکس ساب کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر شیزا ساب سے رابطہ کر سکیں کیونکہ نمبر سامنے آ رہے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ ٹرین ایسے کیوں ہے اس کے پیچھے لوگ کی سوچ کیا ہے یہ لوگ کیوں ریفیوز کرتے ہیں ایسے بہت سارے سوالات ہیں یہ ہم کلاریٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں بکوز ابھی بھی دوزار چوبیس میں پاکستان کا شمار گنتی کے چند ممالک میں ہے جہاں پہ بچوں کو ابھی بھی پولیو ہوتا ہے دنیا سے جان چھڑا چکی ہے پاکستان میں دیکھ خوشش کرتے ہیں جی ڈاکٹر شہزاد بیک صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو جائے ان کو ٹیلی فون کی اوپر رکھ لیں اگر ویڈیو کے معاملات ہمارے سالو نہیں ہو پا رہے کیونکہ بار بار ربط ٹوٹ رہا ہے اور یہ پولیو کے حوالے سے 63,4966 کا اور ایک ریلکٹنس کی جو ابھی بھی لوگوں کے اندر موجود ہے سوچ اس کی اکاسی کرتا ہے اور اگر ہم دوبارہ اس ڈیٹا کی اوپر نظر ڈالیں تو سندھ میں خیبر پختون خواہ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں جو پیرنٹس ہیں ان کی ان کا ٹرینگ زیادہ زیادہ ہے اس کمپیر ٹو ملک کے باقی حصوں میں اس کی کیا وجوہات جی اسلام علیکم جو ہماری کمپینز ہوتی ہیں یہ ایک بہت کمپلیکس آپریشن ہوتا ہے جس میں ہمارے چار لاکھ سے زائد پولیو ورکرز اور اسی ہزار سے زائد سیکیورٹی اور پولیس کے اہل کار تائینات ہوتے ہیں تاکہ وہ گھر گھر تین دنوں میں ہر گھر میں پاکستان کے جا کے فورٹی فائیو ملین سے زائد بچوں کو کولیو کے کترے پلتے ہیں اور اس کے بعد اگلے تین دن میں ایسے بچے جو پہلے تین دنوں میں گھر میں موجود نہیں تھے یا جن کو والدین انکار کرتے ہیں ان کو ری وزٹ کرتے ہیں اور ان کو کترے پلاتے ہیں اس سارے اپریشن میں اگر چار پانچ کروڑ بچوں کو کترے پلا رہے ہیں تو اس میں بہرحال کچھ بچے پھر بھی کترے پینے سے رہ جاتے ہے جس میں تقریبا ساٹھ سے ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جن کے بچے ہیں جن کے پیرنٹس انکار کر دیتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر جن کو ہم کترے نہیں پلا سکتے اور تقریبا چھے لاکھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو ہماری پولیو ٹیمز کے بار بار گھر میں جانے کے باوجود بھی وہ گھروں میں موجود نہیں ہوتے اور مس ہو جاتے ہیں جو آپ نے کہا پیرنٹس انکاری ہے پاکستان میں چند بچے بھی پولیو کے قطرے نہیں پییں گے تو ہم مکمل طور پر ریادکیشن کے قریب نہیں جائیں گے جو ایوری چائل کاؤنٹ جس میں ہمارا انٹرنیشنل کمیونٹی سے وعدہ ہے کہ ہم ٹونٹی ٹونٹی فور کے اینڈ تک پاکستان سے پولیو کا خاتمہ کر دیں گے اس کے لیے ہمارے دو مائل سٹون ہیں جو مائل سٹون ون ہے وہ یہ ہے کہ اس سال جون کے اینڈ تک جو وائرس پاکستان میں سرکولیٹ کرتا رہا ہے جس کو ہم وائی بی تری سی کہتے ہیں ہم اس وائرس کا خاتمہ کر دیں اور الحمدلللہ میں بڑے خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ وہ وائرس جو پاکستان میں تھا وہ پچھلے پندرہ اکتوبر کے بعد کسی بھی جگہ پاکستان میں نہیں پایا گیا سو می بی وی آر وی وی کلوز کہ ہم اس وائرس کا خاتمہ کرنے میں اس سال تیس جون تک کامیاب ہو گئے دوسرا ہمارا مائل سٹون جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک اگر کوئی وائرس امپورٹیشن کے ذریعے پاکستان میں آتا ہے تو ہم اس کا بھی خاتمہ کریں تو اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پچھلے اگست سے امپورٹیشن آفغانستان سے ہوئی ہیں اور وہ وائرس اس وقت پاکستان کے مختلف ازلا میں دیٹیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا سرویلنس سسٹم اتنا اچھا ہے کہ جہاں بھی یہ وائرس پایا جاتا ہے ہم ہولیت نمونوں میں اس کو ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں تا کہ ہم وہاں کمپین بھی کر سکیں اور وہاں کی پاپولیشن کو بتا بھی سکتے میرا بیسک سوال یہ تھا یہ جو بچے ہیں جو پولیو کے قطرے نہیں پی رہے ہیں یہ بھی جب تک ان کو نہیں پلائے جائیں گے مکمل طور پر ریڈکیشن کا دعوی نہیں کر پائیں گے وجوہات کیا ہے کیوں ریفیوز کیے جاتے کیا سٹیٹ ان تک پہنچ نہیں پاری سمجھان نہیں پاری آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور اس کی جو انکار کی جو مین وجوہات ہوتی ہیں اس میں ایک تو کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ویکسین پہ ٹرسٹ نہیں ہے ویکسین سیف نہیں ہے کچھ ریلیجس مذہبی بنیاد پہ شاید خاندانی منصوبہ بندی بغیرہ کچھ اور خدشات ہیں یا شاید یہ بچوں مردوں میل بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں کچھ سمجھتے ہیں مختلف قسم کے ایسے خدشات اور مسترسٹ ہیں جن کی وجہ سے ہم ان سکسٹی تھاؤزن سیونٹی تھاؤزن پیرنٹس کو کنمنس کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو شکریہ ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب بیر انشاء سپورشنیٹ کے دوزار چوبیس کے اندر بھی وہ تمام ریزن جو گزش تب 20 سال سے ہم تو سن رہے ہیں کچھ لوگ انت کو مذہبی وجہ کی وجہ سے ریفیوز کر دیتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ ان سے ایمپونٹنس ہوتی ہے اگین آئی دون نو نو میک سنس ہم کیوں کنونس نہیں کر پارے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ پارے جو مذہبی طبقے کے ہم ساتھ ان کی مدد لیتے ہیں وہ بھی ریچ